بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویدر انفو کی پیشکوئی کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر لاکھوں میں بارش کا سسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جن میں خاص طور پر سندھ کے مختلف بالائی مغربی لاکھوں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا سسلہ پچھلے چند گھنٹوں سے زور و شور سے جاری ہے اس وقت شکار پور شمالی سندھ کے مختلف لاکھوں سمیت خیر پور جیکباباد، دھرکی، گوٹکی، رتو ڈیرو لڑکانہ میں موصلہ دار بارشوں کا سسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ دادو کے علاقے کچھو میں کرتھر سے آنے والے پہاڑوں سے سلا بھی صورتحال ہیں صوبہ سندھ کے علاقے سانگر شاداد پور میں بھی بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور اب بارش برسانے والے پادر، ٹنڈو آدم، مٹیاری ہیدراباد کی طرف رما دوا ہیں اور ناظرین انہی علاقوں میں ہلکی بوندہ باندی کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں ناظرین راجستان میں بننے والی سرکلیشن سندھ میں داخل ہو رہی ہے جس کے زیر اثر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے جنوب میں سمندر پر گہرے بادل موجود ہیں اور آج سے ویدر انفو کی پیش گوئی کے مطابق کراچی سمیت صوبہ سندھ کے ستر فیصد علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہونے کا امکان ہے اس لیے احتیاط کریں بارش کا حالیہ سسلہ آج رات اور کل تک صوبہ سندھ کے اکثر بیشتر علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا اور کل شام سے یہ حالیہ سپل صوبہ سندھ کے علاقوں سے رخصت ہو جائے گا اور اس کے بعد تیز طوفانی بارش کے امکانات کام ہوں گے ہاں البتہ صبح اور شام کے عوقات میں صوبہ سندھ کے اکثر علاقوں میں سمندری بادلوں کی وجہ سے کہیں کہیں ہلکی بارش کے امکانات موجود رہیں گے باقی دعا کریں اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی بارش کا طاقتور سپل یکم اگس سے صوبہ سندھ کے علاقوں میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو